دو چیزوں کی جنگ ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وجود پہ نہ خوف ہے نہ غم ہے تو سوال یہ ہے کہ خوف آتا کیوں ہے ایک مرتبہ آپ کے سر میں درد ہے آپ گولی کھالیتے ہو درد صحیح ہو جائے گا ایک مرتبہ آپ ڈھونڈتے ہو کہ سر درد ہو کیوں رائے تب جا کے علاج ہو گا گولی پہ گولی کھاتے رہو گے اس کے اور رییکشنز بڑھتے جائیں گے ہمارے کے مولانا بیٹا بتمیز ہے کوئی ذکر دیجئے کوئی ورد دیجئے بھائی رزق میں تنگی ہے ورد دیجئے ذکر دیجئے یہ ورد اور ذکر گولی کا کام کرتے ہیں چار دن اثر ہوگا پھر کسی اور مولوی کے پاس پسی کوئی اور تعویز والے کے پاس گھومتے رہو گے پورا کراچی لیکن اگر ریزن ڈھونڈو گے فقر کیوں ہے فقیلی کیوں ہے اللہ تو سخی ہے بار بار میرے وجود میں تنگ دستی کیوں آ رہی ہے میرے مال میں برکت کیوں نہیں ہے میں اچھا ہوں نیک ہوں نمازی ہوں میرے گھر میں بیماری کیوں ہے میں بے اولاد کیوں ہوں ایک مرتبہ ریزن کو تلاش کرتے ہو کہ یہ مسئیبتیں میرے اندر میرے گھر پر میرے فیملی پر آ کیوں نہیں ہیں جب ریزن آپ کو مل گیا آپ نے اس مسئیبت کو دور کر دیا گھر سارے مسائل ہل ہو جائیں سارے معصومین ریزن بتائیں مثلا پوری احادیث ہیں آفات گناہ کی پر کہ کون سا گناہ کون سی آفت انسان کے اوپر لاتا ہے اور کون سی نیکی انسان کے وجود پر کون سا اچھا اثر چھوڑتی ہے مثلا سب نے سنا ہے سلح رحمی انسان کے عمر کو بڑھاتا ہے سب کو پتا ہے لیکن سوال یہ ہم سلح رحمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سخی انسان خدا کو پزند ہے کہ ہاتم تائی مسلمان نہیں تھا کہ مولا ہاتم کا مقام کہا ہے کہ کیونکہ کافر تھا جہنم میں ہے لیکن جہنم کی آگ جلائے گی نہیں کیونکہ سخی تھا اتنی پاورفل صفت ہے صفت ہے سخاوت اسی طرح فرمائے اللہم اغفر لیے ذنوب اللہ تنزل البلا اے خدا میرے ان گناہوں کو بخشتے جن کی وجہ سے بلائیں مطلب جتنی بلائیں آ رہی ہیں ریزن کیا ہے گناہ ہے تنزل النقم بدبختیاں گناہ ہے تغیر النعم جتنی نعمتیں آئی پھر مابس چلی گئیں کس کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے اب یہ مجھے تلاش کرنا ہے کہ میرے کون سے گناہ کی وجہ سے بلائی آتی ہے بیماری آتی ہے نقم آتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں مجھے اپنے وجود پر غور کرنا ہے صبح سے شام تک میں نے کون سے گناہ کیا جس طرح دکٹر کہتا آج آپ نے کیا کھایا تھا آپ بولتا آج مرگی کھائی تھی یا گوش کھائی تھی اچھا اس کی وجہ سے اسی طرح انسان کی وجود میں جب بیماری آتی ہے وہ کلسٹرل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے اگر میرے وجود میں بلائیں آ رہی ہیں گھر میں نقمتیں آ رہی ہیں بدبختیاں نازل ہو رہی ہیں رزق میں تنگی آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں تک فرمائے اگر تجھے رونا نہیں آتا اگر تُو نمازِ تحجد پر اٹھ نہیں پاتا اگر تُو ذکرِ خدا کرتا ہے پر تجھے سکون نہیں دے رہا یا ذکر سوچو کہ کونسی چیز رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہارا وجود اس لذت کو محسوس نہیں کر پا رہا تو کہا اللہ خوفون علیہم بلہم یا ذرون یہ خوف آتا کیوں آئے کونسی چیز ہے جو میرے وجود میں خوف کو پیلا کرتی ہے فرمائے اللہ نے مختلف طاقتوں سے تمہارے وجود کو نواز آ تمہارے وجود میں قوے عقل بھی ہے لیکن ایک اور طاقت ہے جو بہت مضبوط ہے وہ کبھی کبھی عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ شیطان استعمال کرتا ہے تمہارے وجود میں خوف اور ڈر کو ڈالنے کے لیے اگر اس طاقت پہ تمہارا کنٹرول ہو تو کبھی کوئی خوف تمہیں ڈرہ نہ سکے سوائے خوف پروردگارِ عالم کہا وہ کون سی طاقت ہے اس کا نام ہے وہ ہم یہ سینے میں جو وسوسے ڈالتا ہے تمہارے صدر کو نجس کر دیتا ہے اپنے وسوسوں سے اور وہم سے اچھا یہ وہم کیا ہے آپ کو کہے مولانا میں وہمی نہیں ہوں لیکن میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں 99 پرسن لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہمی ہیں اس کی دلیل لوں گا آپ کے بھائی آپ کے باپ آپ کے کسی رشتدار کا انتقال ہو گیا اور کہا کہ کل شام کو اس کو دفن کرنا ہے تھیوریکلی سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا اس کا پوسٹ مارٹم کرو کٹو جہاں پھینکو مردہ کوئی نقصان نہیں دیتا مردہ بالکل ایسے جیسے کاغذ ایک ٹشو پیپر ایک کلاس بے جان چیز ہے جس میں سانس نہیں جس میں شعور نہیں جس میں فکر نہیں مردہ ہے سب کو یقین ہے ہے کوئی ایسا انسان جو کہے کہ مردہ نقصان دے سکتا ہے سب کہیں گے نہیں مولانا مردہ نقصان نہیں دیتا جسے یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا اسے آفر کرو کہ ایک رات مردے کے ساتھ سو جاؤ چاہے وہ باپ کا جنازہ ہو یا بھائی کا جنازہ کوئی ایک رات سو کے دکھاؤ کہ تنہیں ڈر لگتا ہے یہ وہم ہے اب تو بتا تیرے اوپر وہم غالب ہے یا عقل غالب ہے تو پیروے عقل ہے یا پیروے وہم ہے تھیوریکلی تو میں مانتا ہوں کہ یہ نقصان نہیں دے گا پر پرٹیکلی میں نہیں مانتا یہی مسلمانوں کا آل مانتے ہیں قیامت ہے پر پرٹیکلی نہیں مانتے کہتے ہیں خدا ہے پر پرٹیکلی بتاتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے کہتے ہیں کوئی قیامت ہے پر اپنے عمل سے بتاتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے اسی طرح ہمارے وجود پر یہ ایک محسوس مثال آپ کو دی تاکہ آپ محسوس کر سکو کیوں نہیں ہم سو رہے پتا بھی ہے یہ نقصان بلکل ایک گلاس ہے گلاس کے ساتھ سو جاتا ہوں ممبر کے ساتھ سو جاتا ہوں ساتھ پوری زندگی میں نے گزاری الفت محبت لیکن کیوں کیونکہ لوگوں کی باتوں نے میرے وام کو امپروف کیا ہوا ہے اتنی باتیں کی ہیں کہ وام غالب آ چکا ہے اس کی سمپل اور مثال یہ دوں کہ ایک گھنٹہ جنات کی باتیں کرو ایک گھنٹہ رات کے کوئی گیارہ بارہ بجے آپس میں بیٹھ کے جنوں کی آج رات بات کرنا جن ایسا ہوتا ہے فلاں کے گھر میں آیا یہ کیا وہ کیا اب اکیلے رات کو کمرے میں سو جاؤ آپ نے اس وہم کو کھانا دیا اس لئے معصوم کا فرمان ہے کہ فضول باتیں نہ کیا کرو اس سے تمہاری عقل زائل ہو جاتی ہے کہ تمہارا کیا جا تم نے جن کو دیکھا نہیں فضول میں باتیں ہو رہی ہیں کسی نے نہیں دیکھا اور منع بھی ہے کہ جنات کی ایک خوبی ہے کہ ان کا ذکر کرتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ان کو لوگ ہماری باتیں کریں وہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو اب جتنا آپ نے بات کیا آپ کا وہم امپروو ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا عقل کمزور ہوتی گئی اب رات کو سو گئے تھوڑا سا پنکھا بھی ہلے گا عقل سے میسج نہیں آئے گا وہم سے میسج آئے گا ہے کوئی پوری زندگی گزاری عقل کہتا رہا خدا ہے خدا ہے تو نہ مان کے گناہ کرتا رہا اور جو نہیں ہے اس کا بتا بتا کہ تیرے وجود میں خوف بھی پالتا رہا ڈر بھی پالتا رہا اب ذرا میدان کرولہ میں آؤ دیکھو لشکر حسین پر وہم حاکم ہے یا عقل حاکم ہے ابن سعید پر وہم کی حکومت تھی سمجھ رہا تھا کہ رہ کی حکومت ملے گی اور کے موجود پر سب منتظر ہیں آپ کے کیا حکم ہے حسین جو مان رو رہے ہیں ان کو گلے لگرے آئکر بلا کے مالک مالک کر وہ بلا بلا لے